تو دوستو آج میں بنا رہا ہوں مٹن اچاری گوشت جو کہ یہ میں لگ بگ آدھے ایک گھنٹے سے مہرین نے اکتر کے رکھا تھا اس میں میں نے اچاری گوشت کا مسالہ ڈالا ہے احمد کا اچار گوشت کا مسالہ ڈالا ہے اس میں کیا ہے لگ بگ دیڑھ سو گرام تک کا دہی ہے اور یہ مسالہ تین ٹیبل سپون بس اور ادرگ لسن کا اور جتنا ٹھیکا کھانا ہے اتنا مسالہ ڈالا ہے پیشت ڈالو بنا دے اور اس کو آئی ایک گھنٹے تک مہرینٹ کرو جتنا دیر مہرینٹ ہوگا اتنا ہی مزا آئے گا میں بھی دس منٹ تا ہی اس کو لکال کے رکھا تھا یہ سیون فیفٹی گرام مٹن ہے اس سلسو کے تیل میں میں بنا رہا ہوں مٹن اچاری تو میں نے اس کو پھاڑ لیا ہے اس سلسو کا تیل اس کو پھاڑ لیا ہے اس مل نہ آئے مٹن میں اور یہ اب اس کو میڈیوم فریم پہ کم سے کم اچھے سے بھونیں گے تو اب اس کو ہم ڈھک دیں گے دس منٹ تو دوستو ہم نے ڈالا دیکھئے اس میں چار بڑے سائز کے ٹماٹر اب اس ٹماٹر کو ہم کوکر میں اس لئے گوش کو رکھ دیئے گیا ٹائم بہت زیادہ ہو گیا تھا جلی جلی بڑھانا تھا تو کوکر میں ہم نے پانچ سیٹیا لگا ہے تو اس میں میں نے چو ٹماٹر ڈالا ہوا اب گل چکا ہے اس کو تھوڑا سا مہر بھونیں گے لگنے دس سے پندر منٹ یہی ریسپی بہت ہی ایزی ہے بسرکتے اس میں مسالہ جو ہے اچاری گوش کا وہ ملنا ضروری ہے اگر وہ ملتا ہے تو آپ کو دوسرا کوئی مسالہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے تو بہت ایزی اور بہت ٹیسٹی ریسپی ہے آپ ایک بار ضرور ڈرائی کرجئے اگر اچھا لگے تو لائک اور شیئر سبسکرائب کرئے اور فیس بک پہ بھی میرا پیچ کو فلو کرئے دوستو دیکھئے اس میں میں نے ڈالا ہے چار کھڑے مرچے ہری مرچ اور ایک ہے اس میں مسالہ میں نے میکس کیا ہے اور ایک نیمبو کا رس پورا ڈال کے میں نے تو دوستو دیکھ لیجئے ہمارا جو بن گیا ہے اچاری گوش اور چمچ میں آپ لوگ کو لا کے دکھا رہا ہوں چمچ پڑے دیکھیں تو ماشاءاللہ بہت زبرزش خوشبو آ رہا ہے خوشبو آ رہ ہے خوشبو آ رہا ہے بیٹرین